محترم سامین اکرام میرے بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم على رسولِهِ الكریم وعلى آلہی وآصحابہی وزریاتیہی اجمعین وبرکہ وسلم حضرات محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان المبارک کا یہ بالکل آخری اشرہ چل رہا ہے جس میں ہم قرآن پاک کا ذکر کر رہے ہیں قرآن پاک کی بڑائی بیان کر رہے ہیں ہمارا ایمان ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس دعویٰ کی ہمارے پاس بے شمار دلیلیں موجود ہیں لیکن سب سے زیادہ مضبوط و مستحکم دلیل وہ ہے جو خود قرآن قریب میں موجود ہیں کہ جب کافروں نے قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کیا تو اس کو حضور علیہ السلام کا بنایا ہوا کلام قرار دیا اس کو ایک عام عربی کلام کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمَيْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِسْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَا قِيْرُ الْاَوَّلِينَ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سن چکے اس کے ساتھیوں اور تمام ہی کفار مکہ کا حال تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کوئی قرآن کریم پڑھتا ہو تو یہ بدنصیب کافر مزاق اڑاتے اس کو قصہ و کہانی کہتے اور کہتے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی آیتیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں حالانکہ ان کے دل قیفیت کچھ اور ہوتی ایک عرب کا مشعور شائع تھا اس نے کعبہ میں سورہ کوسر لٹکی دیکھی تو اسے بڑے غور سے پڑھا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے جب کعبے میں یا صحابہ کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو کفار سیٹیاں بجاتے شور و غوغہ کرتے صرف اس لیے کہ لوگ قرآن کو غور سے سننے نہ پائیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس کو غور سے سنے گا اس کے دل پر ضرور کچھ اثر ہوگا پھر بھی ان کی زبانوں پر یہی بکباس رہتی تھی کہ یہ کوئی خاص کلام نہیں ہے اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام آسانی سے کہہ سکتے ہیں خدا نے ان کی بکباس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا آپ فرما دیجئے اگر سارے انسان اور دوسرے جن جمع ہو کر بھی قرآن کی مثل بنانا چاہیں تو وہ اس کی مثل ہرگز نہیں بنا سکتے چاہے وہ اس کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اور ان کے ساتھ جن بھی مل جائیں سر جوڑ کر بیٹھیں تو بھی قرآن جیسی کتاب وہ نہیں بنا سکتے یہ ہے جواب کافروں کی بکواز کا قرآن کا مزاق اڑانے والوں کا صرف اس جواب پر ہی بس نہیں بلکہ خدا نے مزید للکار اور چیلنج کیا حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا انہوں نے خود ہی قرآن گڑ لیا ہے بلکہ در حقیقت وہ کفار بے ایمان ہیں تو وہ بھی ایسی بات گڑ لائیں اگر وہ سچے ہیں حضرات محترم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ سلامن ہی حتی مطلع الفجر بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتیہ اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لئے حضرات محترم اس مقدس رات کو ہرگز ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے اس رات عبادت کرنے والے کو ایک ہزار ماہ یعنی کراسی سال چار ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا سواب عطا کیا جاتا ہے اور اس سے زیادہ کا علم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی جان سکتے ہیں اس رات میں حضرت سیدہ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مسافہ کرتے ہیں اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صدو صادق تک برقرار رہتی ہے حضرات محترم حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا اور اس طرح اس نے ہزار مہینے گزار دیئے تھے واللہ حضرت جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اور تفسیر عزیزی میں ہے صحابہ اکرام علیہ رحمت و رضوان نے جب حضرت شمعون کی عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا اور مصطفی جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں اس میں بھی کچھ حصہ نین میں گزر جاتا ہے تو کچھ طلب معاش میں کچھ کھانے پینے میں گزر جاتا ہے اور دیگر عمر دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے اسی وقت حضرت سیدہ جبرائیل امین علیہ السلام سور قدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات انعائد فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ کی ہزار ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم پر کیسا عظیم و شان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو ایک ہزار ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پالیں مگر آہ ہمیشہ بھی قدر کی قدر کہاں حضرت محترم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لائے تو سلطان دو جہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا تو مہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ یا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم شب قدر کو اس آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونیں یعنی اکیس میں شب اور تئیس میں شب اور پچیس میں شب اور ستائیس میں شب اور انتیس میں شب میں ہم شب قدر کو ڈھونیں اور ان راتوں میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور ذکر و اذکار کریں نماز تحجد پڑھیں اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کے صدقے اس ماہی رمضان کے روزوں کو بھی قبول فرمائے اور ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس شب قدر کے صدقے میں تمام پریشانیوں سے نجات اتا فرمائے اور آنے والی بلائیات سے ہم کو محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکت اتا فرمائے بس اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعالی علیہ وآسحابہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ